کسان بھائیوں شونی لاغت پراکرتک کھیتی کا ایک مہتپونڈ حصہ ہے اپنے یندر اپنے یندر یعنی ویں یندر جن کا مولی نا کے برابر ہو جنہیں ہم آسانی سے سویم یا گاؤں کے لوہار سے بنوا سکیں جنہیں ایک بار حاصل کر لیں تو سالوں سال استعمال کرتے رہے استعمال کرنا بہت سہیت سرل ہو ان کے استعمال سے کھیتی کی لاغت گھٹ جائے اس کے لیے اپ لبد کہیں بوائی، نیرائی گھڑائی اور کچائی کے یند آئیے جانئے ان یندروں کے بارے مہتی ہیں سیڈ ڈرل سیڈ ڈرل سے بوائی کرنا بہت ہی سرل ہے ایک ایک بیر نکل کر گرتا جاتا ہے اور اس کا نردھاریت اسطحان پر بیجاروں پر ہو جاتا ہے اس میں بیج کی خپت بہت گھٹ جاتی ہے نشط دوری پر بیج کی بوائی ہوتی ہے ایک سیڈ ڈرل مسین آتی ہے اس سے بوائی ہم نے کیا بلکل لائن سے پس کلاس بوائی ہوئی جو ہمارا دس بارہ کلو بیج رگ لگتا تھا اس کی جگہ پر تین چار کلو میں ساڑھے چار کلو میں پورا ایک بھاکیت ہو گیا ہم اس سے بہت پسند ہیں اس کو بہت بڑا لاب ہے گیہوں پہلے چھیٹ کر بہتے تھے تو اس میں تیس کلو بیگھے لگتا تھا اب جو ہے ہم نے سیکھ لیا جو ہے جو ٹیل سے اس میں جو ہے دس کلو گیہوں لگ رہے ہیں بیگھے تو اسے ہم سے بہت پہدہ ہوا ہمارا بیج کم لگ رہا ہے اوپج بھی بڑیاں ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے کہ ہمارا سمیں بھی کم لگ رہا ہے مارکر مارکر دوارا فصل کے انروپ نردھارت دوری پر نشان لگا دیے جاتے ہیں ان نشانوں پر بہائی کرنے سے پودھوں کے بیچ میں ایک نشتک دوری بن جاتی ہے جو اسے مضبوطی پردان کرتی ہے کل یہ زیادہ آتے ہیں پانچ پگوے سے لے کر ڈیڑھ کلو بیج کا خرچہ آتا تھا ایک بھی گہے میں اب ہم لائنے میں شروع کر دیے ہیں اپنی بوائی تو ہمارا میریمم ساڑھے سات سو گرام سے آٹھ سو گرام بیاں لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہم چھٹائی کے دوران جو بھرائی کرتے تھے سرسو کا وہ میریمم دو سے تین پانی کی جیرورت پرتی تھی ہم کو اب ہم لائنوں میں اپنی بوائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہے تو ہم دو پانی دے تھے ہیں اگر اگر نہیں ہے تو ایک پانی سے کام چلا لیتے ہیں مالو وہ بھی ہمارے پاس اگر سو بیدہ نہیں ہے تو بینہ پانی کا بھی ہمارا ہو جا رہا ہے ویدر ان کے استعمال سے خر پتوات آسانی سے نینتریف ہو جاتے ہیں اس میں بہت شم بھی نہیں لگتا ہے اس سے کار بھی بہت آسانی سے اور شیگرتہ سے ہو جاتا ہے ہم نے ہم سے کھریپی سے نکائی کرتے تھے تو سمجھ زیادہ لگتا تھا اور اب ہے تو ہم کھریپی کے چھوڑ کر یہاں جو جانتر ہیں بیڈر ہم نے جو تیار کرے ہیں تو وہ بیڈر کا استعمال کرتے ہم کھڑے کھڑے کرتے ہیں اپنا کام تو کھڑے کھڑے کرنے میں جیسے ایک دن میں ہم نے کھریپی سے کیا تو اس میں سمجھ زیادہ کھڑ ہے تو بہت زیادہ چار پر یا پانچ بی سوا یا بہت مہنت کیا تو دس بی سوا اور اس ینتر سے ہم کام کرتے ہیں تو اس میں جیدہ کھڑ ہے تو دن بھریں میں دس بی سوا کم ہے تو بہت ایک بگھا تکے کر لیتے ہیں تو اس میں میرا سمجھ بھی بچتا ہے پیسہ بھی بچتا ہے اس ہسیہ دوارا کٹائی کم سمجھ اور کم شرم میں ہو جاتی ہے اس کو کرنا اتنا آسان ہے کہ گھر کی بہو بیٹیاں بھی اس کو آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں اس کی دھار کو تیز کرنا بھی بہت ہی سرل ہے اسے ہم اکیلے ایک بھی گھا اکیلے ایک دن میں آرام سے کار دیتے ہیں اور جب پہلے وہ آلہ ہنسیہ تھا تو اسے تین مزدور چار مزدور لگاتے تھے تو ایک بھی گھا ایک دن میں کرتا تھا ان سبھی اوزانوں کا رکھ رکھاؤ بہت ہی آسان ہے آئیے اپنے انہی جنتروں کا استعمال شروع کریں اور شونی لاغت پراکرتک کھیتی اپنا ہے موسیقی